اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چالیس منٹ میں پچھلے دنوں ہندوستان سے ایک ایسا فتوہ آیا جس نے کبس کم ہمیں تو علاقے رکھ دیا اور وہ کچھ علماء کا فتوہ یہ ہے کہ خواتین کو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر انہیں عبارت کرنا ہے تو گھروں میں رہ کے کریں ہمارے ہاں بھی خاص طور پر دہاتوں میں ایسی صورتحال نظر آتی ہے جہاں اس طرح کا کلچر نہیں ہے کہ خواتین مسجدوں میں آئے اصل صورتحال کیا ہے اس بارے میں ہم اپنے پینلیس سے یہاں پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے تعریف کروا ہوں آئے چل کے ایک رپورٹ دیکھتا ہوں بھارت میں پونے شہر کے ایک مسلم جوڑے نے خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے کے فتوے کو عدالت عظمہ میں چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر کے حکومت اور متعلقہ کاؤنسل کو نوٹس بھی بھیج دیا ہے ترکی، ملائشیا، انڈونیشیا اور مسلم دنیا کے ملکوں کے علاوہ غیر مسلم ممالک میں بھی خواتین مسجد میں جا کر عبادت کرتی ہیں اور بھارتی مسلم جوڑے نے بھی پندرہ اپریل کو دی گئی درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں جنسی تفریق نہیں کی گئی پاکستان میں بھی خواتین گھروں میں عبادت کرتی ہیں کیا ان کا مسجد جا کر عبادت نہ کرنا خود ساختا ہے؟ ہمارا بھی کیا ہے، مشلہ تو کیا ہے ساراک لیکن لاہور میں اب جب سے آیا ہیں تب سے محجد ہے ہماری جی شادمان میں جو محجد ہے وہاں پہ میں ترداد ترابیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ پڑھنے چاہے ہیں مذہبن اور شرن عورت کو محجد جانے میں بلکل نہیں روکا گیا مسلم مہورت کو لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں پردے کا اعتمام ہونا چاہیے اور اورتوں کی لئے الاغ انتظام ہونا چاہیے بلکل جا سکتے ہیں، ابھی بھی جو بہت اچھے ہمارے مشلے ممالک ہیں جہاں پر بہت اچھا انتظام ہوتا ہے جس میں مصر ہیں اور اسپیشلی باہر کے ممالک میں آسٹریلیا یا اسٹرہ کی کنٹریز میں مسلمانوں کے لئے الگ مسجدیں ہوتی ہیں مہاں لیڈی زید کی نماز بھی باقاعدہ پڑھنے جاتی ہیں ترابی کے لئے بھی جاتی ہیں پس سوڑا سا گریم چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ ایک بہت اچھی اچھا اقدام ہوگا انپورٹنٹی پاکستان میں اس کو اس طرح فعل نہیں کیا یا وجہ لاعلمی ہے کیا وہ جانتی بھی ہیں کہ وہ مسجد جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ لیڈیز جائیں مسجد میں مسجد میں صرف مردوں کا یہ جائز لکھا ہے اور عورتوں کا نجائز نہیں لکھا عورتوں کا گھر میں ہی ہے وہ باہ پردہ ہوکے اور گھر میں ہی رہے نہیں ہے مسجد میں نہیں ان کا اسلام میں خواتین کا مسجد میں جانا منا ہے حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خواتین کے نماز اور عبادت پر پابندی نہیں ہے مسجد اسلامک سینٹر ہوتا ہے جہاں کسی بھی مسلمان کا جانا ممنوع نہیں ہے پروگرام چالیس منٹ کے ساتھ حضب عبداللہ آپ نیوز لاہور میں تعلق کرواتا ہوں اپنے پینلس کا ہمارے سب سے پہلے بیٹھے ہیں علامہ عزیاءاللہ شاہ بخاری صاحب دینی سکولر ہیں بہت سے ٹی وی پروگرام پر شرکت کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ذرف شاہ فرہین صدر جماعت اسلامی ویمن ویمن وینک اور ڈائریکٹر قرآن انسٹیٹوٹ آپ کا بھی بہت شکریہ اور صبح ذکریہ The News سے منسلک ہیں پیچھے دت سال سے صحافت کر رہی ہیں اور فیمنستانی کے نام سے ایک ویپ سائیڈ ہے جس کے بعد خواتین کے مسائل کے حوالے سے گفتو کرتی ہے صبحت میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ جو فتوہ ہے اس کے بارے میں پہلے تو بات کیجئے گا اور پھر مطلب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں امریکہ میں یا جورپ میں جب ہوتا ہوں تو اسلامیک سینٹرز بنے ہوتے ہیں اسلامیک سینٹرز میں خواتین اب میں بچوں کے ساتھ ہاری ہوتی ہیں مختلف ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں نماز بھی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کے الگ حصے ہیں لیکن وہ وہاں پہ ہوتی ہیں اور عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں میں بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا خواتین ساتھ پہ صحیح کے مقام پہ تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کوئی الگ ہے یا کیا ہے سب لوگ اپنے اس میں مثلہ ہوتے ہیں یہ کیا کہتا ہے آپ کو یہ کس طرح کی بات ہے اور پھر دوسرے والے سے بات کیجئے کہ لوگ اس سے نتیجہ یہ کچھ ایسا نکال لیتے ہیں کہ بہت سختی کرنی چاہیے یہ فرمائی ہے میرا جو اپنا تجربہ ہے میں جو دو سال امریکہ میں رہی اس میں مجھے پاکستان میں تو ہمیں نہیں موقع ملا کیونکہ خواتین کا عام طور پر مسجدوں میں جانا ظاہر ہے کہ یوں پابندی تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاں ہے اس کے اوپر نہیں دیا گیا لاؤ لیکن ایک عام بات نہیں ہے خواتین کا مسجدوں میں جانا البتہ امریکہ میں مجھے دیکھنے کو ملا کہ وہاں پہ جو اسلامیک سینٹر جیسے آپ نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ مساجد ایک ورلڈ ٹیٹ سینٹر کے پاس جو ہے وہ بہت ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ میری ان سے ملاقات ہوئی میں اس کچھ ریسرچ کر رہی تھی تو ایک ایفریکن خاتون جو تھی جو امریکہ میں رہی رہی ہیں تھی پورے ابائے کے ساتھ وہ آئیں ہوئی تھیں اور ساتھ ان کے ایک خاتون تھی وہ نماز پڑھ رہی ہیں تھی اور وہ ان کی خاتون تھی اور ان کا چھوٹا بچہ تھا تو وہ اس کا خیال رکھ رہی ہیں تھی اور تاکہ یہ خاتون نماز پڑھ سکیں تو وہ ظاہر ہے ادھر ہی پاس ہی جو ہے وہ آفس میں کام کرتی تھیں اور اسی طرح مسجد کے آکر جو دو دفعہ ان کی مسجد آنا ہوتا تھا زہر اور اثر کے لیے نائن ٹو فائف کے ٹائمنگ سے دوران بہت ہی اچھا لگا کہ ان کو جو ہے اگر نہ یہ سپیس ہو اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کہیں اور مسجد کہیں جا کر نہ پڑھ سکے نماز تو ظاہر ہے آفس میں تو ایسی سپیس جو ہے ایسے ملک میں ان کے لیے مہیا نہیں ہو سکتی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خوشائن چیز ہے خواتین کے لیے کہ اگر وہ جا سکیں کیونکہ نہ صرف مسجد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سپیرچول جگہ تو ہوتی ہی ہے ساتھ وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہوتی ہے اور خواتین جو ہیں وہ آپس میں اگر وہاں آ کر ایک دوسری کی مدد کر سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو ایک ایسامپل دی کہ بچے کا ایک عورت جو ہے وہ خیال رکھ رہی ہے دوسری جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھ سکتی ہے ایک سٹرہ تو یہ کوئی مجھے اس میں کوئی مایوب بات سمجھ آتی نہیں یہ فرمائی کوئی ایسا تاثر ہمارے آپ کو لگتا ہے پھیلا دیا گیا ہے جیسے عام طور پر ہمارے تاثر یہی ہے پاکستان کے معاشرے میں کہ خواتین کو تو مسجدوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے میں مجھے یاد پڑھتا ہے چھوٹا تھا تو ہمارے ہاں میں سمن آوات کے علاقے میں رہتا تھا اور جب عید کی نماز ہوتی تھی تو خواتین کا بھی الگ کورنر بن جاتے تھے یہ ایسے ایسے ختم ہوتا چلا گیا ہے بہت کم جگہیں ایسی رہ جاتی ہوگی جہاں پر ایسا کچھ ہوتا ہوگا اور مسجدوں میں خاصوں میں چھوٹے علاقوں اور دیہاتی علاقوں میں عام مین مساجد میں بھی جائیں بہت شاید بادشاہی مسجد میں شاید کچھ ہوتا ہوگا اس کے علاوہ کہیں کوئی نظر نہیں آتا تو یہ کیا ہے یہ کوئی پھیلا دیا گیا ایسا کوئی سوچ کو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بعض دکات کچھ ایسی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر لوگ زیادہ غور نہیں کرتے اس کو کوئیسٹن نہیں کرتے کیونکہ وہ چلی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایچلی شاید ریلیجس ہیں وہ اسلامی ہیں جیسے کہ آپ نے حرم کعبہ کی ایکزامپل دی تو اگر وہاں پہ جو کہ سیٹ ہے ہمارے مذہب کی اس کے اندر اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو علیدہ سے کوئی تھتوے کیسے جاری کر سکتا ہے مختلف جگہوں پہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ایسی کچھ مور کلچرل آپ فرمائیے مجھے جماعت اسلامی کے بارے میں تو کم اس کا معلوم ہے کہ وہ خواتین جاتی ہیں مساجد میں بھی چلی جاتی ہیں ہمارے ہیں ایسی سوچ کیوں بنا دی گئی ہے مجھے نہیں لگتا اسلام کا کوئی ٹکراو ہے اس بات سے کہ خواتین کو مسجدوں میں جا کے نمات نہیں پڑنی چاہیے اس حوالے سے یہ بات کی دی اور پھر یہ جو انڈیا سے سنی حضرات ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے بہت سے علماء ہیں ان کے ایسے فتوے کی کیا ہمیت رہ جاتی ہے آپ کی بات کا تھوڑا سا اختلاف جو ابتداء میں آپ نے کہا ہمارے ہاں تو میں تو اس سے اختلاف کروں گی الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے اسلام ہمارا کلچر ہے اسلام کے روز ماضی سے لے کے آج تک ہمارے سامنے ہیں اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی خواتین کو مساجد میں آنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ نے تاقیدن اس بات سے روکا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکا جائے یعنی آپ نے اجازت دی حضرت آتکہ کے حوالے سے بھی اسلامی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بہت ذوق و شوق سے مساجد میں جا کر عبادت کیا کرتی تھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اس بات کو پسند نہ کرنے کے باوجود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ان کو نہیں روکتے تھے نہیں منع کرتے تھے الحمدللہ اسلامی تاریخ کا یہ کلچر آج بھی یہاں موجود ہے ہمارے پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم آپ امت مسلمات جتنی کنٹریز ہیں وہاں دیکھیں تو اکثریت ممالک ایسے ہیں جہاں خواتین آزادانہ مساجد میں جاتی ہیں عبادت خاص کرنی ہو یا جو پانچوں وقت کے فرائض کی نماز ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے جاتی ہیں کوئی پابندی ان کو نہ لگائی گئی ہے آج تک اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اسلام نے ایسے کوئی پابندی لگانے کا حکم دیا ہے میں خود آپ کو اپنا پرسنلی تجربہ یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں بہت چھوٹی عمر میں گھروں سے جب یہ کلچر موجود ہو کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی تو سفر کے دوران اگر کبھی کہیں پر بھی مسجد آئی سے ہمیں اجازت مل جاتی ہے اور بڑی مساجد ہوں یا چھوٹی ہوں ہر جگہ اس بات کو قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کبھی ہمیں روکا نہیں گیا جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ انڈیا میں ایک گروپ ایسا ہے جس نے بقاعدہ سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو پوری دنیا میں اسلام کا جو ایک خوبصورت اور سوفٹ ایمیج ہے وہ خراب کرنے کی بقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے بالخصوص اس حوالے سے کہ اسلام عورتوں کے لیے کوئی بہت زیادہ رجڈ لاز دیتا ہے یا خواتین کے ساتھ کوئی ذاتی کے ایسے اصول اور زوابط تیہ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اسلام ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جو خاتون کے لیے بھی عزت و شرف کا مقام عطا کرتا ہے اور پوری سوسائیٹی کے لوگوں کے لیے بھی تو یہ جو منفی کمپین چلانے والے لوگ ہیں ان کا میرا خیال مقصد یہی ہے کہ اسلام کے اس انیج کو خراب کیا جائے دنیا میں یہ بات پروپرکیٹ ہو کہ اسلام عورتوں کے حوالے سے اتنا ریجڈ لیٹی کا رویہ رکھتا ہے ورنہ الحمدللہ اسلامی تاریخ قرآن و حدیث ہمیں کہیں ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ مسلم خواتین کو عبادت کے لیے یا نماز کے علاوہ بھی ذکر و اسکار یا قرآن کی تعلیم کے لیے مساجد میں آنے سے روکا جائے میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گی آپ سے کہ مساجد ہم اچھی طرح جانتے ہیں اسلامی کلچر سینٹر ہے خاتونی اسلام کا تو یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور ٹریننگ حاصل کرے اور ٹریننگ حاصل کر کے سوسائیٹی میں جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں خواتین کو جانے سے روکا جائے صرف یہ فرمائے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عام طور پر جو علماء کرام مساجد میں موجود ہیں انہوں نے اس طرح کی کلچر کو پھیلا دیا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں اسی طرح سے میں مختلف مساجد میں جہاں بھی جمعہ کا وقت ہو جائے یا کوئی ہو جائے ہمارا جانا ہوتا ہے ہماس کا وقت ہو جائے ہم رک جاتے ہیں وہاں پہ لیکن تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایون لاہور شہر میں ہمیں خواتین نظر نہیں آتی مساجد میں ان کو کوئی ڈر ڈال دیا گیا ہے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا گیا ہے کہ یہاں نہیں آنا بہت پسی ہوئی رہتی ہیں ان پر ہر طرح کی پریشر ہوتے ہیں اگر وہ مساجد میں جائیں گی تو ذرا ذہن کھولے گا ان کو کچھ تو ایک آوٹنگ ملے گی وہ اچھے طریقے کی بھی ہوگی تو اس کو تو ہمیں ایک ترویج کرنی چاہیے اور اگر کوئی ایسا ہے تو اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے پلکہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق بھی ہے بلکہ یہاں میں ایک ریجسٹن بھی دینا چاہوں گی کہ مساجد کا نظام جیسا کہ عقاف کے تحت ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کو بقاعدہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو اگر مساجد میں ایسے سسٹمز بنا دیے جائیں کہ آنے والی خواتین خصوصاً ینگرز جو گرز ہیں ان کی ایڈوکیشن کا کوئی انتظام رائچ کر دیا جائے تو میں نہیں سمجھ دی کہ خواتین وہاں نہیں جائیں گے جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ہماری خواتین کو کوئی ڈر بٹھا دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے آج بھی ابھی رمضان المبارک آنے والے ہیں بیشتر مساجد میں خواتین کے لیے بقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے تراوی کا اور خواتین وہاں ذوق و شوق سے جا کے تراوی ادا کرتی ہیں بلکہ میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر وہاں جاتی ہیں تو بچوں کے لیے بھی بقاعدہ ایک پلے ایریا بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ خواتین آرام سے عبادت کریں اور بچے وہاں پر انجوائے کر سکیں خود حرم شریف میں بھی آپ دیکھیں ایک اس سوسائٹی کا جو کانسپٹ پوری دنیا میں ہے بہت زیادہ وہاں کوئی سخت قوانین یا ایک کانسپٹ لوگوں کو یہ پہنچایا گیا ہے کہ وہاں کے مرد اسلامی قوانین پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرواتے ہیں میں بھی کچھ ماہ پہلے ہی ہو کر آئیوں الحمدللہ اور میں تو اس بات سے بڑی امپریس ہوئی تھی کہ میں نے ایک ایسا مرد بھی دیکھا اور تحجد کے وقت مرد جو ہیں آگے جا رہے ہیں ان کی گود میں بھی دو بچے ہیں ایک اس ہاتھ پر ایک اس ہاتھ پر اور ایک بچہ ان کے ساتھ چل رہا ہے ان کا دامن پکڑے پیچھے ان کی میسز ہیں جو پرام میں ایک بچی کو اپنے ساتھ بچھا کر بلکل چھوٹی سی نیو بانڈ بچی وہ لگ رہی تھی لے کر انہیں جا رہی ہے تو مجھے تو اس بات پر اپنے دین اسلام پر بھی اور اپنے اسلامی مرد بھائیوں پر بھی بڑا رشک آیا کہ وہ سوسائٹی وہ کلچر اپنے بچوں اور اپنی خواتین کو وہ کچھ دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے ٹھیک ہے ابھی عزیز جی مجھے ایک چھوڑی تھی بیک لینی ہے بیک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے آپ کے دوبارہ حاضر بیک کے بعد علامہ زیا صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں چار ہوں یہ بچی یہاں پر بیٹھی ہے بیٹا یہ بتاو آپ کبھی مسجد گئی ہیں جی بالکل آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اور بھی خواتین ہوتی ہیں کوئی رکاوٹ کوئی یہ بھی ہے بہت اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے رمضان میں اور عید پر رمضان کے علاوہ نہیں گئی نہیں کیونکہ ایساچ یہاں پر دیکھا نہیں جاتا کہ عورتوں کو جاتے ہوئے آپ کو دلی چاہتا ہے عام دنوں میں جانے کو چاہتا ہے کبھی کبھی لیکن یہاں پر یہ ہے کہ عورتوں کو برا سمجھا جاتے ہیں میرے خیال سے کہ مسجد میں اکیلے کیوں جایا جائے وہاں پر صرف اور صرف عید کے لیے یا رمضان میں تراویہ کے لیے احتمام ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر احتمام نہیں کیا جاتا ہے ایساچ جی بیٹا عام دنوں میں جانے کا کبھی آپ کا اتفاق ہوئے یا آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو بھی کوئی خوف آتا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا کلچر نہیں ہے کہ عام دنوں میں خواتین جائے عام دنوں میں ایساچ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن ایدین کے موقع پر وہاں پر احتمام کیا جاتا ہے نماز کے لیے خواتین کے لیے اور رمضان میں بھی تراویوں کے لیے کیا جاتا ہے رمضان میں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے خاص سلیدہ کر لیا لیکن عام دنوں میں نہیں ہوتا عام دنوں میں نہیں اور بڑی مساجد میں جائے یا کوئی سپیسیفیکلی انہوں نے کیا وہ بہت بڑی خاص جگہ ہے نا لیکن عام علاقوں کے اتنا نہیں کیا جاتا خواتین کے لیے تمام یہ چیز میں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے چلی علامت صاحب کی طرف چلتے ہیں علامت صاحب یہ آپ کو لگا مطلب کہ عام دنوں میں خواتین کا جانے کا کلچر ہی نہیں ہے محول ہی نہیں ہے اور چھوٹے علاقوں میں تو اتنی سخت ہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں وہ پتہ نہیں کیوں بھگا رہتے ہیں خواتین کو سوائے فتوہ دینے کے لیے بھولانے کے عام طور پر نہیں بھولایا جاتا ہے اس بارے بعد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بحثیت دین بحثیت نظام زندگی وہ جتنے مواقع تعلیم کی حصول کے دین کو سیکھنے کے مردوں کو مہیا کرتا ہے اتنے ہی مواقع وہ خواتین کے لیے بھی مہیا کرتا ہے بلکہ خواتین کے لیے زیادہ ترغیب دی گئی جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا مرد پڑا تو فرد پڑا خاتون پڑی تو خاندان پڑا اب خاتون پڑتی ہے تو اس کے اثرات پورے قبیلے پر خاندان پر فیملی پر محول پر مرتب ہوتے ہیں یقین انہی اسلام کی تو منشاہ ہے اسلام کی ترغیب ہے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو سیکھیں اور آگے اپنی نسل کو سکھائیں اپنے محول میں ان کو پھیلائیں اس لیے اسلام نے خطبات جمعہ کی حاضری اس کی ترغیب دی ہے فرض نہیں کیا اس لیے کہ اسلام بین فطرت خواتین کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں اپنے گھر میں بھی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو سمالنے میں اس لیے فرض نہیں قرار دیا جیسے مردوں پر فرض ہے خواتین کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی لیکن ترغیب دی کہ وہ کم از کم خطبہ جمعہ کے لیے ضرور آئیں اور اسی طرح عیدین کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تعقید فرمائی کہ بعض اوقات بیٹیوں نے بینوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی تو ان سے فرمایا کہ وہاں ضرور جاؤ اور وہاں جا کر کنارے پر بیٹھ کر دعا میں ضرور شکت کرو تاکہ واضح کر دیا کہ خواتین پر اس لحاظے اسلام کے لحاظے کوئی جبر نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے کوئی زبر دستی نہیں ہے کہ تم مسجد میں نہیں آسکتی ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی دونوں بینوں نے تعید کی بیت اللہ سے بڑھ کے مسجد کون سی ہے مسجد نوی سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سا روحانی مقام ہے وہاں چودہ سو سال سے آئے تک امت کا تعامل ہے خیر القرون سے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تو سب سے بہتری زمانہ ہے آپ کے دور مبارک سے آئے تک یہ سلسلہ چلا آرہا ہے کہ ہماری امہات المؤمنین ازواج متحرات بنات الرسول نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اہلِ بیت اطہار کے خواتین وہاں تشریف لے جاتی تھی مسجد نوی میں پہنچتی تھی بیت اللہ میں تشریف لے جاتی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری مہا جی نے اپنا خود واقعہ حج بیان کی ہے آپ نے خوبصورت بات کی صحیح جب صفحہ مروا کی ہوتی ہے وہاں تو تمیز نہیں ہوتی مرد بھی وہیں ساتھ ساتھ جارے ہوتے ہیں خواتین بھی جاری ہوتی ہیں تو جب اسلام نے پریکٹیکل طور پہ یہ واضح کر دیا اسلام میں تو ازادی ہے من عامل صالحم من زاکرین او انسا وہو مومن فلا نحی انہو حیاتن طیبہ نیکی اس کا کرنے کا اگر استحقاق مرد کے پاس ہے تو خاتون کے پاس بھی ہے خواتین کو اسی طرح اللہ نے مواقع دیئے ایک بات تو یہ مرض کرنا چاہتا باقی راہ یہ فتوہ جو اڈیا سے آیا ابھی آپ جس کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بحیثیت اہل علم اگر انہوں نے کوئی فتوہ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی پسے منزل ضرور ہے اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان جاتا دونوں یہ برزغیر تقسیم ہوا پاکستان قیم ہوا تھا مذہبی شناخت پر اور دین کی بنیاد پر پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور انڈیا قیم ہوا تھا سیکلس ٹیٹ کے طور پر لا دین ریاست کے طور پر یہ قیم ہوا کہ وہاں سب کو ازادی اپنے دین اور مذہب کی لیکن سرکاری مذہب کوئی نہیں ہوگا لیکن پاکستان سرکاری دین اس کا اسلام ہے مذہبی شناخت کے باوجود الحمدللہ یہاں ہم نے ایسا محول فرام کیا ہے کہ یہاں مندر موجود ہیں یہاں پہ چرچ موجود ہیں جیسے یہاں عیسائی مرد آسانی سے آزادی سے حریت سے اپنے اختیار اور منشاہ سے چرچ میں حاضر ہو سکتے ہیں ان کی خواتین بھی جاتی ہیں اسی طرح مندروں کا حال ہے اسی طرح یہاں پر ہمارا سکھ کمیونٹی کا جو سلسلہ وہ بھی موجود ہے تو ان کے جیسے مرد جاتے ہیں خواتین بھی جاتی ہیں اور اتنا ہم نے پرامن محول دیا ہے مذہبی قوتوں کے باوجود اور ہمارے الحمدللہ دینی سارا تمسک ہونے کے باوجود کہ یہاں کبھی ان کو خیال نہیں ہوا احساس پیدا نہیں ہو کہ ہم جائیں جا کر کوئی فتوہ جاری کریں یا ہم اپنی عدالت سے جا کر یہ مطالبہ کریں کہ آپ خود ہی کوئی ایسا قانون بنا دیں لیکن الحمدللہ ایسا یہاں ازادی کا محول ہے سب کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کا محول ایسا بن چکا ہے کہ جب خواتین مسلمانوں کی بچیاں بیٹیاں بینیں مشدوں میں آتی ہیں اپنے گھروں سے اٹھ کر تو ان کے لیے یقیناً وہاں پر ایسا بدامنی کا محول ہے ان کی عزتوں نعموز خطرے میں ہیں یقیناً ایسا محول بن چکا ہے کہ جس کی بنا پر وہاں کی علماء نے سوچ و بچار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے واویلہ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزتہ یہاں محفوظ نہیں حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھر سے اپنی روحانیت کے لیے اپنے مذہب کی شناخت کے لیے اور عبادات کی ادائیگی کے لیے اپنا دین سکھنے کے لیے مشدوں میں جاتی ہیں مدارس میں جاتی ہیں تو راستے میں ان کے لیے پرامن محول نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انڈیا کی حکومت کے لیے سو بار سوچنے کی ضرورت تھے کہ وہاں انہوں نے سیکلر سٹیٹ کے دعوے کہاں پہ چلے گئے کہاں گئے ان کے وہ نعرے کھوکلی ساری چیزیں ثابت ہوئیں لیکن الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر یہ محول موجود ہے کہ یہاں مندروں میں جیسے ہندو مرد جاتے ہیں اسی در ہندو خواتین جاتی ہیں اور انہیں کبھی احساس ہی ہوا انہیں تحفظ کا الحمدللہ ہم ان کو عزت و عبرو اور ان کی جان مال کا تحفظ کر رہے ہیں ہم ان کے چرچز کا تحفظ کر رہے ہیں ہم ان کے گردواروں کا تحفظ کر رہے ہیں یہ ہم اسلام کی تعلیم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہاد کا سلسلہ شروع اس لیے کیا تھا فرمایا جیسے مسجد کا تحفظ کیا جاتا ہے جہاد کی برکت سے اس سے پہلے تین فرمایا یہودیوں کی عباد گائیں اور عیسائیوں کی دو قسم کی عباد گائیں ہوتی ہیں ایک عام پبلک کے لیے ہوتی ہیں اور ایک جو ان کے روحانی رہبانیت کے لوگ ہوتے تھے راہب لوگ ہوتے تھے ان کی عباد گائیں اللہ فرماتے ہیں مجاہدین کے جہاد جو الحمدللہ پاکستان کی فوج کر رہی ہے کہ ہمارا ماتو کیا ہے جہاد فی صبیر اللہ ایمان تقوی جہاد فی صبیر اللہ تو اس کی برکت سے اللہ کے فضل کرم سے قرآن کی منشاہ کے مطابق قرآن کی تعلیم کے مطابق آج الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ محول موجود ہے کہ یہاں چرچ بھی محفوظ ہیں مندر بھی محفوظ ہیں اور یہاں پہ گردواریں محفوظ ہیں پارسیوں کی عباد گائیں محفوظ ہیں آگے چل کے وزیرستان وغیرہ کے حوالے سے دیکھا میں نے ٹیبل کیا میں نے جب بھی کیا ہے تو مجھے آگے سڑک کے کنارے ایک بڑی بڑی مونچوں والا ایک خاص انداز ہے وہ مرد کھڑا نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح شرل کاؤک برکے پینے میں زمین پہ بیٹھی مون دوسری طرح کر کے باتین نظر آتی ہیں جن کو دیفنیٹلی مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور نام مطلب وہ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہی ہوتا ہے جیسے علامت آپ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی تربیت گھروں میں تو تعلیم نہیں ہے مدرسوں میں ان کو جانے کی جارت نہیں ہے سکول کالج میں خیبر پختون خواہ میں تین پرسنٹ سے زیادہ لیٹرسی ریٹ نہیں ہے سیکھنے کی جگہ وہی علاقے کی مسجد رہ جاتی ہے وہ محروم رہ جاتی ہے اس سے بہت زیادہ میرا بھی پچھلے دنوں خیبر پختون خواہ جانے کا اتفاق ہوا اور بہت زیادہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ خواتین خیبر پختون خواہ کوئی اکیلہ نہیں ہے سو کال ہم جو ہیں وہ ایک بہت بڑے پاپیلیٹڈ شہر میں پنجاب میں رہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ پبلک سویسز میں خواتین کا دکھائی دینا جو ہے وہ کوئی بہت معمول کی بات نہیں ہے خاص طور پر سنسٹ کے بعد اور خاص طور پر پیدل چلتے ہوئے یا آپ کو گاڑیوں میں تو شاید پھر بھی جو ہے وہ تعداد نظر آ جاتی ہے گاڑیاں چلاتے بھی نظر آ جاتی ہے لیکن جہاں تک سپیسیفکلی مسجدوں کا تعلق ہے تو میری مدر ہیں ساری زندگی جو ہے وہ آلموس لاہور میں رہی ہیں اور پانچ فت کی نمازی ہیں زندگی میں کبھی مسجد میں نہیں گئیں کیونکہ بلکل وہ کلچر جو عام جو تعلق رکھتے ہیں اسلامی کسی آرگنائزیشن سے جن کا کسی جماعت سے تعلق ہے ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ الگ ہے وہ شروع سے جو ہے وہ اس سارے ایک غیلی کا پارٹ ہیں جس کے اندر وہ جاتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں صحیح سمجھ آتی ہے لیکن عام طور پر جن لوگ کا کسی آرگنائز جماعت سے تعلق نہیں ہے ان کا ایکسس جو ہے یقین ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بڑے سے بڑے شہر میں بھی پاکستان کے مسجدوں کے اندر بہت ہی ریلی جاتی ہیں جیسے کہ ہماری آرڈینس میں اسی بلڑکیوں نے کہا کہ رمضان یا اید تک تو شاید پھر بھی possibility ہے اس کے beyond تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اس کا direct تعلق اس چیز سے ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے دینا جو ہے وہ in itself ایک problem ہے اور یہ اسی سب کا حصہ ہے سو عورتوں کا independent لی اپنے گھر سے نکلنا کہیں جانا اپنے اون پہ تجھ سیکھنا ایک دوسرے سے تعلقات جو ہے وہ مل جول بڑھانا independent of men یہ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا تو یہ فرمائیے میں جیسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان علاقوں میں بھی ہمارے بھی چھوٹے علاقوں میں جیسے میں نے ایک بات کہی اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے بھی علامہ صاحب نے یہ جو ہماری ضرف شاہ یہ بھی فرما رہی ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ذہن کو کھلا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ باہر نکلا جائے اور باہر نکلنے کی محفوظ جگہ ہے ایک وہاں پہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوسائٹی جو خواتین کو ایک محفوظ اسلامی سینٹر میں آنے کی اجازت دیری وہ خواتین کو کہیں بھی کوئی حق نہیں دیری ہوگی کہیں پہ بھی کھل کے کام کرنے کی یا کہیں بھی کھل کے جانے کی مطلب شیرانی ٹرائپ کا علاقہ ہے یہ سلیمان کو سلیمان وغیرہ کے ساتھ کے وہاں پہ ننگے پاؤں وہ خواتین جو ہیں وہ ٹوٹل ان کا کام یہ ہے کہ چالس سارس من کی مشکے لے کے وہ یوں پانی اٹھاتی اوپر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی آوٹلٹ نہیں ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے ان کے حقوق کے لئے اس باتے میں فرمائی بالکل درست آپ نے بات کی ہم میمبر بھی ہوں کو فاؤنڈر بھی ہوں ایک فیمنسٹ کلیکٹیو ہے گرلز ایڈ ڈھاباز تو ہم اس کے ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں وہ صرف کراچی لہور اور اسلام آباد میں آپریٹ کرتا ہے یہ بڑے واقسطان کے سب سے بڑے شہر ہیں آ کر سڑک پر چل نہیں سکتی اپنے آپ کو کھلی فضاء سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں اٹھا سکتی ان کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ملک ہے بیونڈ ان کے اپنے گھر کے بھی ان کو بیلونگ کرتا ہے تو یہ چیزیں تو یہ ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا ایک اور جو ڈریکٹلی ریلیٹڈ ہے جو ہمارے ٹاپک سے بات یہ ہماری پسلے دنوں ایک سرچ کر رہی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ بہت زیادہ خواتین اور بہت ہی بڑی تعداد ہے خواتین کی جن کو نکاح کے وقت ڈریکٹلی نہیں پوچھا جاتا کہ ان کی رضا مندی شامل ہے اس میں یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے ہم اس کے بعد الگ سے بات کریں گے میں اس کے ریلیٹ کر کہ آپ کو اسے بتا رہی ہوں وہ الیدر نہیں ہیں اس لئے کیونکہ خواتین جو امام ہیں یا کسی قسم کی بھی جس کو کہیں کہ سکولر سمجھا جائے وہ سکولر ناپید ہیں ہمارے ہاں جس کی وجہ ڈریکٹلی یہ ہے کہ جب مسجدوں سے لنک جو ہے وہ اوبرال کم ہے عورتوں کا تو ساتھ ان کی سکولرشپ بھی آٹومیٹکلی اسی طرح ڈیکلائن پہ رہتی ہے تو جب سکولر نہیں ہوں گی وہ نکاح نہیں پڑھا سکتی وہ عورتوں سے ڈریکٹ بات نہیں کر سکتی تو مردوں کے سامنے عورتوں کا اپنے آپ کو کھل کے ایکسپریس کرنا ایک جو مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں وہاں پہ ایک خاتون کا ان کو کہنا کہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا وہ پوسیبل نہیں ہے خواہ تین کا اس قسم کے جگہوں پر موجود ہونا ریلیجیسلی موجود ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ آئیں گی مسجد جائیں گی وہاں پہ سیکھیں گی ایک کلچر ڈیولپ ہوگا سکولرشپ کا اور آگے بعد بڑھے گی ایک چھوڑی سی بیریک کیلئی جا رہے دیجئے بیریک کے بعد دوبارہ ملتا اسلام علیکم دوبارہ جی بیریک کے بعد اچھا آپ فرمائی یہ کہ اسی سختی کو لے کے دیکھا جائے تو ہمیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر سختی معاشرے میں اور نظر آتی ہے جیسے میں نے کہا میں نے ترکی میں مجھے بڑا چلے ایک تو میں اس بات کا قائل ہوں مجھے جو چند مواقع ملے ہیں حرم پاک کی تو اس کو تو بیان نہیں کیا جاسکتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جو ہے جو جذباتیت مجھے خواتین میں نظر آتی ہے وہ مردوں میں نہیں ہے مرد کا شاید دل زیادہ فخت ہوتا ہے مجھے روزہ رسول کے کنار جس طرح خواتین دوتی نظر آتی ہیں مرد دوسرا نظر نہیں آتا ہے اسی طرح سے صحیح میں مجھے ابھی تک یہ واقعہ یاد ہے کہ میں بہت گرمی میں ایک بار گیا تو مجھے آدھی جب ہو گئی تو میں تھک گیا اور میں نے کہا احمد تو ہم پہ لانت پھر اگر ہم احمد نہیں کر سکتے تو تو میں اس حوالت خواتین کی احمد کا بڑا قائل ہوں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آمد پہ مدینہ میں دف مجھا کے خواتین خوشی کا اثار کر سکتی ہے اگر مسادد اسلامی سینٹر ہوں تو خواتین جو گھروں میں بند ہیں قید ہیں ان کے لئے کوئی خوشی کا سامان بھی ہو سکتا کوئی محفلیں ہو سکتی ہیں کوئی گائیڈنس ہو سکتی ہیں اس بارے ہم فرمائی ہیں مجھے تو کہنا یہ ضروری لگ رہا ہے کہ ہم دو مختلف کلچرز کو ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے ٹاپک اصل میں جو انڈیا میں اپیل دائر کی گئی یہ وہ ہے تو اس کی ہم پرزور مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اپنے آپ کو سو کالڈ سیکلر کنٹری کہنے کے باوجود بہرحال ایک متاسب کنٹری ہے متاسب گورنمنٹ ہے اسی لئے اسلامی عقیدہ رکھنے والی خواتین کے لئے یہ سوچ وہاں ڈیولپ ہو گئی لیکن جو دوسری بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پاکستان کا کلچر ہے تو معذرت کے ساتھ میں تو یہ کہنے چاہوں گی کہ پاکستان کے کلچر میں عورت نہ چادر اور چار دیواری میں قید ہے اور نہ اتنی بیبس اور مجبور ہے کے پی کے میں سب سے کم ہماری عبادی ہے اور وہاں پہ بھی خواتین کی عبادی کا تناسب پاکستان میں سب سے کم ہے ایک مخصوص کلچر ہے جس میں بہرحال بہتری کی گنجائش موجود ہے لیکن اگر آپ جو بک سٹیز ہیں ہمارے کراچی ہے لہور ہے یہاں کی یونیورسٹیز کا جو طالبات کی شرع تناسب بات یہ ہے کہ گزشتہ دس سال سے ٹاپ آف دی لسٹ ہماری بچیاں ہیں خواتین ہیں اس وقت پاکستان کی سویل سرویسز ہوں یا پارلمنٹ ہو یا آپ کا ایڈوکیشن کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو ہر بڑی دیزگنیشن پر خاتون موجود ہے الحمدللہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ نہ اسلام نے ہمارے اوپر کوئی بیجا پابندی لگائی اور نہ ابھی تک ہمارے کلچر میں کوئی ایسی بیجا پابندی موجود ہے لیکن سسٹم کو ڈیولپ کرنا واقعی بہت اہم ہے میں باہثیت خاتون کے یہ ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ مساجد کا جو کردار ہونا چاہیے سوسائیٹی میں وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو عربی کا ایک بہت بڑا مقعولہ ہے عورت تہذیبوں کا ستون ہوتی ہے مولانا صاحب نے بھی یہ بات رکھی کہ ایک خاتون کو آپ ایڈوکیٹ کر دیں پوری نسل ایڈوکیٹ ہو جاتی ہے تو ضرورت اس بات کیے کہ وہ خاتون ایڈوکیٹ کہاں سے ہوگی وہ جگہ کونسی ہوگی اب بہت زیادہ مدارس یا انسٹیٹیوٹس کا قیام تو پاکستان میں ہو چکا ہے خود پاکستان میں لاہور میں کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت بے شمار ایسے ادارے ہیں الحمدللہ میں خود ایک ایسے ہی قرآن فاؤنڈیشن سے وابستہ ہوں جہاں قرآن کی تدریز کا ہم انتظام کرتے ہیں اور خواتین بہت کچھی بستیوں سے بھی اور جو الیٹ کلاس ہے وہاں سے بھی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں شوق کے ساتھ وہ سیکھنا چاہتی ہیں لیکن ہم اپنی استطاعت بھر کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کی سطح سے اگر یہ کوشش ہوگی مساجد کو اگر یہ سینٹرز بنا دیے جائے گا کہ وہاں پر خاتون کی ایجوکیشن کا انتظام ہو اسلامی تعلیمات کی اویرنس ان کو دی جائے اسلامی لاؤس کی ان کو اویرنس دی جائے سباحت میری سسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری خاتون کو نکاح کے وقت پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یا اس کی رضا مندی نہیں لی جاتی آپ یقین کریں کہ اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز پر سائن کرنا ہے اس کو ابھی اتنی نالج ہی نہیں میں خود اپنی سٹوڈنٹس کو جب بتا رہی ہوتی ہوں کہ نکاح نامے میں کیا لکھا ہوتا ہے مہر اس کا حق ہے وراست میں اس کا حصہ ہے یا خلا کا وہ حق رکھتی ہے تو وہ جو سادہ طبیعت کی خواتین اور جو ایجوکیشن سے دور محل سے بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے لیے سب کچھ سرپرائز ہوتا ہے میں صرف ایک بات اب کہہ دوں چونکہ کچھ ہفتے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ ہمارے ہم تو صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ معاشرے ان کے خواتین پر جبر کیلئے پیدا کیا ہوئے یا کیا ہے کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے 32 روپے آٹھا نے تمہارا حق میں رہا اور یہی ایسی کو مان لو یہ بالکل کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے حضرت علی کرم اللہ بھجو کا رسول اللہ علیہ وسلم نے حق میں نے وہ دیا وہ چاندی کی صورت میں کائنٹ کی صورت میں جو وقت کے ساتھ بڑے تو ہمیں یہ بھی مساجد ہی کریں گی علوہ کرام کریں گے ان کو ایڈوکیٹ کریں کہ بھئی کائنٹ میں مانگو تاکہ وقت کے ساتھ اور ساتھ میں اضافہ ہو علامہ صاحب آپ یہ فرمائیے اگر کوئی لوگ یہاں پہ ایسا کلچر نہیں پیدا کر پائے ہمارے عام مسجد کا مولوی بچارہ سادھا سا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کلچر پیدا کر پایا کہ خواتین مہاں پہ آئیں اور ایڈوکیٹ ہو سکیں تو پھر ان کے بارے میں کیا کیا جائے ان کو کیسے ایڈوکیٹ کیا جائے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں چونکہ خود مساجد سے منسلک آدمی ہوں میں بقایدگی سے تیس سال سے جب سے میں تو ایک عالم آدمی پڑھے میں کیا آدمی لیکن میری مسجد میں الحمدللہ جتنے مرد ہوتے ہیں اس سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں اچھا ماشاءاللہ ہر خطبہ جمعہ میں عید میں تو زیادہ ہوتی ہیں روزانہ پورے پاکستان کے کسی نے کسی شہر قصبے مجھے رات کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے کانفسس میں میں نے روزانہ دیکھتا ہوں مردوں سے زیادہ خواتین آتی ہیں اور وہ زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے یہ ذہن میں یہ محول موجود ہے پھر میں نے دیکھا تمام مقاتبے فکر کے اندر جو سب مقاتبے فکر میں جانے کا موقع ملتا ہے وہاں میں ہماری جیسے ابھی یہ میری بین جماعت سلامی سے تعلق رہتی ہیں ابھی بات کر رہی تھی یہ محول میں نے ساری دینی جماعتوں کے اندر تمام مقاتبے فکر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں ماشاءاللہ خواتین کے حلقہ جات قیم ہو چکے ہیں وہاں ہماری بہنیں بیٹیاں خود بخود ہی اس سسٹم کو چلا رہی ہیں قرآن کی کلاسے شروع ہیں گروہ سے قرآن ہوتے ہیں اور کبھی صیحت نبی کے عنوان پر ملاد مصطفیٰ کے یعنی کسی نہ کسی حوالے سے نبی پاہ صلی اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے یا کسی نہ کسی دینی کوئی پروگرام کے نقاط کے طور پر خواتین گھروں سے نکلتی ہیں مساجد میں آتی ہیں مدارس میں پہنچتی ہیں مراکز میں آکر وہ پروگرام میں شریک ہوتی ہیں دین سیختی ہیں اپنے ایمان کو جلا بخشتی ہیں الحمدللہ یہ محول تو بڑی سچی بات ہے اس وقت پاکستان میں عروج پر ہے اور پورے دنیا میں میں نے دیکھا گون پھر کے الحمدللہ اس وقت اسلام کی نشہ سے ساریاں کا دور آ چکا ہے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سنگاپور میں ملیشیا میں ایسا ہو رہا ہے ابھی ترکیہ میں ایسا ہو رہا ہے مصر کے اندر ہم نے جا کے دیکھا سارے ملکوں کے اندر اس وقت ایک تحریک الحمدللہ پروان چڑھ رہی ہے اور اسلام بڑی تیزی سے اس لیے اس کے اندر مضبوطی بھی آ رہی ہے یعنی میں نے دیکھا خواتین کی وجہ سے الحمدللہ جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کے اندر اسلام کے بارے میں ایک خاص کشش بھی ہے تمسک بھی ہے باقی نہیں جو بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی جو ہمارے دہاتوں کے اندر صورتحال ہے چونکہ ہماری ہماری پوزیشن یہ بن چکی کوئی ایسی بار ہوتی ہے معاشرے کے تھے ہم اٹھا کے مساجد میں مولی حضرات پہ لے آتے ہیں اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم نے منحیصل حکومت اور منحیصل قوم اپنی ذمہ داریوں سے انحیراف کی ہے میں جب انیس سو اسی میں پڑھنے بہر گیا تو اس وقت عربوں کی صورتحال بہت مخدوش تھی لیکن جب میں پچاسی میں وہاں سے فارغ ہوا تو پانچ سال کے اندر اندر ہی اس کے اندر بہت شرع بڑھ چکی تھی اب تو وہاں صورتحال بہت بدل گئی اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کسی مسجد کا معزن پھر معزن کے بعد امام امام کے بعد خطیب خطیب کے بعد مفتی عام یہ جو درجات ہیں ان کے لیے صورتحال وہاں کہ وہاں معزن بننے کے لیے کسی مسجد کا معزن متعین ہونے کے لیے جو سب سے چھوٹا منصف وہاں پہ ہے اس کے لیے وہاں سولہ سال کی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور پھر وہ ٹیسٹ پاس کریں اور اس ٹیسٹ میں اکثر وہ لوگ فیر ہو جاتے ہیں تین تین چار چار بار ان کے مواقع دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد انفل ہو تو وہ امام مسجد بنتا ہے ڈکٹریٹ ہو تو پھر وہ خطیب بنتا ہے تو ہمیں چاہیے منحیصل قوم ہم اپنی ذمہ داریوں کے احساس دراغ کریں ایسے علماء پیدا کریں جو ان مساجد میں آ کر ان مساجد کو آباد کریں علم کی روشنی کے ساتھ اس سے پھر انشاءاللہ فرقہ واریت بھی ختم ہوگی اس سے اخلاقیات انشاءاللہ ہماری بلند دوں گی تعلیم انشاءاللہ دین کی میں کہتا ہوں ہم نے یہ عجیب تقسیم کی اثری تعلیم اور دینی تعلیم دین تو ہے یہ ہمارا ہر اثر اثر کے لیے ہر زمانے کا یہ دین ہے اس لیے ہماری جو دین کی تعلیم ہوتی ہیں وہ تو ہر زمانے کی تعلیم ہوتی ہے ان میں تو اہلی اثری اور غیر اثری کی تقسیم تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم اہل علم کو دانشوروں کو آپ جیسے پڑے لکھے لوگ کو لاکر مساجد میں خطیب بنائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے اندر یہ محول پیدا ہوگا بیٹیاں بھی مسجد میں آئیں گی ماں بھی آئیں گی ہماری بہنیں بھی آئیں گی اور وہاں سے وہ تعلیم لے کے جائیں گی وہاں سے اللہ رہے کے ہدایاد لے کر جائیں گی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل سب بہت اچھی ہے لیکن جو امامت ہے یا جو آپ نے کہا موزن ہیں یا خطیب ہیں ان میں کوئی بھی حکومتی سطح پر بھی اور مسجد کے سطح پر بھی کوئی خاتون اس عوضے پر فائز نہیں ہو سکتی تو آپ جب خواتین کو لے کر آئیں گے مسجد کے اندر اور وہ کسی عورت لیڈر سے بات نہیں کر سکتی تو کیا یہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ دکھیں گے میں نے اُستاد تو بنایا جا سکتا ہے جی ہاں اُستاد بنایا جا سکتا ہے سوال اچھا اٹھایا ہے میری بہن نے اس کا جواب یہی جوابی آپ نے دیا کہ جب وہ خواتین کے جب ہلکے بنتے نہیں تو انہا ہلکا ابھی یہ بتا رہی تھی میری بہن البدر فانڈیشن ہماری ایک تنظیم ہے خواتین کا اس میں بہت بڑا مارا شب ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارے مدارس اور مساجد کے اندر خواتین کے جو ہلکا جاد ہم قیم کرتے ہیں وہاں جو ان کی رہنما ہوتی ہیں جو ان کی مدیرہ ہوتی ہیں نازمہ ہوتی ہیں اُستاد ہوتی ہیں وہ ساری خواتین ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو بہنوں کو وہی رہنمای کرتے ہیں ان کو ترائیم و تدریس کے مراحل سے وہی گزارتی ہیں اس لیے یہ الحمدللہ بڑی آسانی سے کام ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل ہے مارے پاس میں یہ محول بہت پروان چاہتا ہے اچھے اس طرح ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اسلامی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں نا تو حضرت عائشہ کا جو ایک رول موڈل ہے لاکھوں کی تعداد میں احادیث کا حفظ ہونا اور پھر مرد صحابی رسول خود خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں حضرت عائشہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے تو اسلام میں تو ایسی کوئی سختی نہیں ہے اب خواتین خود کتنا چونس کرتے ہیں لوگ جو پیدا کہتے ہیں اصلاح میں جہالت وہاں پیدا ہوتی ہے جو لوگ پیدا کہتے ہیں جہاں علم نہیں ہوتے ہیں اچھے جو سباہت بات کر رہی ہیں معذرت کے ساتھ سباہت جو بات کر رہی ہیں کہ خاتون امام کیوں نہیں ہو سکتی تو میں تو بحثیت خاتون یہ کہوں گی مردوں کو ہی سوپی ہیں ہمارے کاندھوں پہ نہیں ہیں تو ہمیں تو اس کو بلیزنگ ہی سمجھنا چاہیے ایک چیز کا اضافہ کروں گا خاتون امام ہو سکتی ہے لیکن خواتین کی امام خاتون خواتین کی امام ہو سکتی ہے وہ خواتین کو نماز پڑھا سکتی ہے تراوی پڑھا سکتی ہے وہ خاتون امام بن سکتی ہے اپنے خواتین جن چیزوں پر اللہ تعالی نے ریایت و سہولت دی ہے خواتین کو ان سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے علامہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین امام ہو سکتی ہے خواتین کی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر چاہیے کہ ایسے مساجد ہوں بڑی اچھی بات ہے جہاں پہ خواتین ہوں تاکہ یہ جو میں ایک حداب بھی کو خواتین کہہ دوں بہت اچھی بات ہے بس میں اسی پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے ان تمام لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ خواتین کو ملسط میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی رکاوٹ پیرا کرتا ہے تو وہ غلط ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں ایک بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں علامہ صاحب کی اور میں خال میں اسی کو ہمیں دیرہ آگے بڑھانا چاہیے ہمارے ہاں بھی اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ مساجد کی امامت کے لیے مساجد میں اساتذہ کے طور پر ایمفل پی ایسری حضرات ہوں اور خواتین کی اور مردوں کی بھی کوئی ان کا حق نہیں دے رہا تو وہ کیسے فائٹ کر سکتی ہیں یہاں تک کہ میں خال میں شاید یہ بھی اگری کریں کہ اگر خواتین کو روزگار کے مواقع میں کوئی گائننس چاہیے ہو تو وہ گائننس بھی ان کو وہاں سے ملنے چاہیے ایسی آڈینس میں ماشاءاللہ یوت میجارٹی بیٹھی ہوئی ہے بلکہ میرے خال میں ٹوٹل میجارٹی ہماری یوت ہے مساجد کو اب آباد خواتین کر سکتی ہیں اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لیکن مرد بھائیوں پہ تو فرض ہے نا ہمارے بیٹوں پہ فرض ہے خواتین اپنے بیٹوں کو بھی مساجد میں لے کر آئیں اور جو یہاں موجود بچے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ مساجد کو آباد کریں ٹھیک ہے ہمارے پروگرام کا وقت تفتم ہو رہا ہے آپ نے امید ہے آج کی بات سے کوئی سیکھا ہوگا ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کے حوالے سے انشاءاللہ تلا پھر ملیں گے اللہ حافظ اناس